بولٹن کا آغاز کریں گے کاتل مچھر کے ڈنگ بدستور جاری ہیں کاتل مچھر لاہوف میں مزید پانچ قیمتی زندگیہ نگل چکا ہے غیر مسادقہ دنگی مریضوں کے سرکاری عداد و شمار جاری کیے گئے ہیں شہر میں دنگی کے دو سو سترہ نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہسپتالوں میں دنگی کے نو سو چوہتر مریض دیرے لاش ہیں اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز عظمت آوان سے جان لیتے ہیں ہسپتالوں میں کیا صورتحال اس وقت موجود ہے کیا تمام طرح فیسلیٹیز پروائیڈ کی جاری ہیں جب سلائشہ جو ڈنگی کے جو کیسز ہیں وہ بتدرید ان میں اضافہ جاری ہے اور میکمہ سیت کی جانے سے جاری کرتا ریپورٹ کے مطابق وشتہ روز شہر لاہور سے ڈنگی کے مزید وہ تو سکتا مریض ریپورٹ ہوئے ہیں اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ڈنگی بخار مزید پانچ قیمتی زندگیاں جو ہیں وہ بھی نکل گیا ہے اور تین ماہ کیسے کو دران جو تقریباً پچاسی کے قریب جو افراد ہیں وہ ڈنگی بخار کی نظر ہوئے ہیں اور وہ جہاں بھاک ہو گئے ہیں اور اب جو تداد ہے وہ پچاسی تک جہاں پہنچی ہے اور اگر بات کی جائے کوٹل کیسز کی روان سال سے اب تک تو تقریباً جو کیسز جو ہیں وہ سانہ سو سائیس کے قریب لاہور میں ہوئے ہیں اور صرف تین ماہ کیسے کے دران تقریباً سولہ ہزار چھے سو کے قریب جو ڈنگی کے کیسز ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور اگر ہسپتالوں کی بات کی جائے تو اس وقت تقریباً شہر کے تمام نیچی اور سرکاری ہسپتالوں میں تقریباً نو سو چھوٹر کے قریب جو مریض ہیں وہ زیر علاج اور اسی طرح محکمہ سید کے پیموں نے گزشتہ روز شہر لاہور میں تقریباً دو سو باون انڈور اور آوڈور مقامات کے لاروہ بھی طرف کیا اور طبی مہارین نے شہریوں کو خبردار کیا کہ جو ایک ہفتہ یہ انتہائی خطرناک ہے اگر شہریوں نے اس میں احتیاط نہ کی تو خدا نہ خاصہ نہ صرف ڈنگی کے کیسز میں اضافہ بلکہ امباد میں بھی اضافہ خدا نہ خاصہ دیکھنے میں آئے گا اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ جب جو تیمپریچر ہے وہ پندرہ سینٹی ڈگری گیر سے نیچے جائے گا تو جو ڈنگی بکار ہے وہ اپنی موت خود مر جائے گا یعنی پندرہ ڈگری جو سینٹی ڈگری گیر میں تقریباً ایک ہفتہ درکار ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہفتہ خاصہ احتیاط سینے احتیاط نہ کرنے کی صورت میں خدا نہ خاصہ نہ صرف ڈنگی کے کیسز بلکہ امباد میں بھی اضافہ ہوگا شہری کو صرف اور صرف احتیاط کا مشفرہ دیا جا رہا ہے حضرت آوان بہت شکریہ آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے عوامی مسال پر فیروسپو روڈ تالاپ میں تبدیل ہو چکا ہے پرانا کاہنا سٹاپ سیورج پائپ لائن خراب ہونے سے پانی مین روڈ اور سروس روڈ پر جمع ہے ٹرافک لمبی کتارے ہیں جس کی وجہ سے شہری کو عامدرف میں بھی مسال کا اسلام نہ ہے پرانا کاہنا سٹاپ سیورج پائپ لائن خراب ہونے کی وجہ سے پانی مین روڈ اور سروس روڈ پر جمع ہو چکا ہے اور پانی روڈ پر جمع ہونے سے ٹرافک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے لمبی کتاہ ہی لگ چکی ہے گاڑیوں کی اور شہریوں کو عام طرف میں مشکلات کا سامنا ہے یہ نہ کسی جھیل نہ طلاب اور نہ ہی کسی ندی کا منظر ہے بلکہ یہ شہر کی اہم شہرہ مین فیروزپور روڈ کے مناظر ہیں جو نکاسیاب کی خرابی کے باعث پانی میں ڈوب چکا ہے سیوریز کیا گندہ پانی گھروں اور دکانوں میں بھی داخل ہو رہا ہے جسے روکنے کے لئے رہائشوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مٹی ڈلوائی ہمیں پتہ ہے جب بھی بارش ہوتا ہے نا اس کے لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے یہ پانی اندر جاتا ہے اور لوگ کے گھروں میں داخل ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں تین دن سے بیٹھے ہوئے یہاں پہ پانچ ہدارے مختلف قسم کے بلدیہ کے ہائیوے کے ویم سی کے آکے فیزیبیلٹیز بنا کے لے کے گئے ہیں پوچھ کے لے کے گئے ہیں سیوری سسٹم نکارہ ہونے پر رہائشی حکومت پر پھٹ پڑے شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد شکایات کے باوجود مسئلہ حل نہ ہو سکا یہ پانی کا نقاص اسی طرح ہی ہے جو اس کا نقاص ہے اس کو بند کر دیا گیا اور جو یہ حالت آپ کو نظر آ رہی ہے جو خواتین کے ساتھ جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو ٹریفک کے ساتھ ہو رہا ہے ملک پر عذاب آیا نا ساڑھے تین سال سے مین فیروسپو روڈ اور سرویس روڈ پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کے روانی بھی بری طرح متاثر ہوئی گاریوں کی لمبی کتارے لگ گئی اور شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مسائل کا سامنا ہے پرانا کانا روڈ پر سیوریج مسائل پر یہاں کے رہائشی حکومت پر پھٹ پڑے ہیں اور ان کا ایک مطالبہ ہے کہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے کیمرمن کاشی بے کامان علیم سٹی فارٹی ٹو گیس کی پندرہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول نافذ العمل ہوگا وفاقی حکومت کے فیصلے پر سوئی نورٹرین گیس کامپنی نے تین وقاف میں گیس پراہنے کے پلان پر عمل درامل شروع کر دیا ہے کھانا پکانے کے وقاف میں پریشر کے ساتھ گیس پراہنے کی جائے گی ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ لاہوہ ریجن کی جانب سے مختلف علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے شیڈیول کے مطابق نافذہ وقاف میں تین دوپہر میں اڑھائی جبکہ شام میں تین گھنٹے گیس پراہنی شروع کی گئی ہے لاہو ریجن کی ڈیمانڈ دو سو پچاس ملین کیوبک فٹ سے تجاوز کر چکی ہے سارفین کی جانب سے گیزر کا استعمال شروع ہونے کی وجہ سے گیس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے دوسرے جانب شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس کی قلت کی شکایات بھی عام ہو رہی ہیں شیڈیول کے مطابق بھی گیس کی پراہنی کو یقینی بنانا ناممکن ہونے لگا ہے علامہ اقبال انٹرناشرل ایڈپورٹ پر مرکزی رنوے کی مرمت کا معاملہ مرمتی کام مکمل نہ ہونے کے باعث روانس تردیوں میں بھی فلائٹ آپریشن شدید متاثر رہنے کا امکان ہے موسم سرما میں لاہور ایڈپورٹ کا سیکنڈری رنوے فلائٹ شیڈیول کے لیے ناکافی قرار دیا جا رہا ہے مزید ڈیٹیل سعید احمد سعید سے جان لیتے ہیں جی سعید آگا کیجئے گا کس طرح سے فلائٹ آپریشن کو مینج کیا جائے گا جی بلکل آئیشہ لاہور ایڈپورٹ کا جو مرکزی رنوے ہے اس کی مرمت ہے وہ تحال مکمل نہیں ہو سکی جس کے بعد روانس تردیوں کے اندر لاہور ایڈپورٹ پر فلائٹ آپریشن میں وہ شدید متاثر رہنے کا امکان ہے وہ واضح ہو چکا ہے اور جنرائے کے مطابق دیکھ سال کا دورانیہ تھا وہ رنوے کی مرمت کیلئے دیئے گا تھا لیکن تحال ابھی تک رنوے کی مرمت کام ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا جس کے بعد لانگ ویچ اور ہیوی ویچ جو تیارے ہیں وہ لاہور ایڈپورٹ پر لینڈ ہیں وہ نہیں کر سکتے اور جو سکرنٹری رنوے ہے اس کو آزی طور پر تیاروں کی پروازوں کے لیے شیڈول کریا ہے لیکن اس کے اوپر جدید آئیل ایک سکیٹس کی سسٹم نہ ہونے کے باعث تیز دن کے اندر شدید دن کے اندر جو پروازیں ہیں وہ نہ تو لاہور ایڈپورٹ پر لینڈ کر سکیں گی یہ نہ ہی یہاں تیکوں پر وقت سکیں گی جس کے بعد انتظارنے کی طرف سے جو تمام ایرلائنز کو دیاد ہے وہ جاری کر دی گئی ہیں اور یہ ایک حق یہا ہے کہ تمام ایرلائنز ہیں وہ اپنے پر اندرمات پر مکمل کریں تیاروں کی منسوحی اور تیاروں کی دیگر ایرلائنز کی طرف پر مختلف ایرلائنز کی طرف پر جو مختلف ایرلائنز کے اطراف میں خوتلوں کے ساتھ معایدے ہیں وہ کر لی گئی ہیں اور ذائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ جو قومی ایرلائنز جن میں پی آئی اے سمیت ایر بلیو اے سیال اور سیرین اے کی طرف سے لاہور فیتلاباز سیالکورٹ ملتان اور پشاور سمیت بیگر بڑے ایرپورٹ کے اطراف میں موجود جو خوتل سے ان کے ساتھ معایدے میں موقع گئے ہیں لہذا ذائقہ یہ کہنا ہے کہ جو دشتہ برس جو متعدد پروازی زندہ کی بنیاد پر وہ منصوخ ہوتی تھی یا تحقیقہ شکار ہوتی تھی یا پھر ان کو دیگر ایرپورٹ یا گامی لینڈنز کروائی جاتی تھی تیاروں کے باعث اس سال بھی یہی خیشہ پرکیا جا رہا ہے کہ رنوے مکمل نہیں ہوا تیاروں کے لینڈنگ اور ٹیک اوپر کا خلصہ ہے وہ در حال سامنے آ گیا ہے سیدہ احمد سید یہ بتائیے گا کیا انتظامیاں نے کیوں کیا وجوہات پیش کی جاری ہیں کیوں اس معاملے کا ادراف نہیں کیا گیا کہ موسمیاتی تبدیلیاں ہوں گی اور اس کی وجہ سے رنوے کی ضرورت پڑے گی کیوں ادراف نہیں کیا گیا کیا وجوہات نے کام میں ڈیلے کیوں آیا ہے اچھی انتظامیاں سے کچھ بتانے سے کاثر ہے وہ دکھائی دے رہی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیر سال کا عرصہ دیا گیا تھا رننے کی منمبت کے لیے اس پر کام ہے وہ تیزی سے جاری ہے اور ائرپورٹ انتظامیاں کے ہی مطابق تمام ائر لائن کو اس مرتبہ بھی بدایاتا ہے وہ جاری کر دی گئی ہیں جبکہ ماضی میں اگر گزشتہ برس دو ہزار دیس کے اندر دنبر کی بات کریں تو لاہور ائرپورٹ پر شدید دن کے باعث جو متعدد پروازے تھی وہ منصوب کی جاتی تھی کیونکہ جو سکرنڈری رنوے ہے اس کے اوپر جدید جو آئیل ایک سکرنڈری سسٹم ہے وہ انسٹال رہی ہے اور سسٹم غیر پال ہونے کے باعث جو پروازے ہیں وہ لاہور ائرپورٹ پر لینڈ ہیں وہ نہیں کر سکتی تھی نہ ہی ٹیک آف کر سکتی تھی جس کے اوپر متعدد ائرلائن میں شکایات ہیں وہ درش بھی کروائیں لیکن انتظارنے کا موقفی ہے کہ جو مرکزی رنوے کی منمبر کام شروع کیا گیا ہے اس کو پروازی کے اوپر کام میں مکمل کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو جدید استوار کر کر جو جدید پیارے ہیں بوینگ ٹریپل سیونس میں جو ائر بس کی جدید پیارے ہیں تاکہ وہ اس کے اوپر لینڈ کر سکے تو اس کے لیے ڈیر سال کا عرصہ کا وہ درکار تھا جس کے اوپر کام ہے وہ جاری ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ انسان کے درستے کے رمہ سال مارچ کے اندر جو رنوے کی منمبر کام ہے وہ مکمل کر لیے جائے گا اور جو مرکزی رنوے ہیں وہ عام ٹریپک کے لیے عام پروازوں کے لیے کھول دیا جائے گا بتایا جوارہ کہ رمہ سال مارچ تاکی کام مکمل ہو جائے گا بہت شکریہ سعید احمد صحیح ادھر جوہر ٹاون میں واقعی ڈاکٹر نسیم محمود کے گھر ڈاکٹر نسیم محمود بیٹی کو سکول سے لے کر گھر پہنچے تو گھر میں پہلے سے موجود ڈاکو نے ان کی اہلیا اور بیٹے کو یرکمال بنا رکھا تھا دورانے واردات ڈاکو ان کی اہلیا اور بیٹے کو تشدد کا بھی نشانہ بناتے رہے ڈاکو نے عملے کو یرکمال بنایا اور ایک کرو نکدی ایک کرو چانوے لاکھ کے زیورات چار ہیرے کی انگوٹھیوں اور قیمتی گھڑیاں لوٹ کر فرار ہو گئے جبکہ فرار ہوتے وقت سی سی ٹی وی کیمرو کی ڈی وی آر ڈیوائس بھی ساتھ لے گئے پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد کٹھے کر کے مقدمہ درش کر لیا ہے آئی جی کے دورانے ڈیوٹی انتقال کرنے والے ایس پی رانہ لطیف کے گھر آمد رانہ لطیف سینٹرل پولیس آفس میں ایس پی لیگل تاہینات تھے آئی جی راو سردار علی خام سے تاثیت اور فاتح خانی کی گئی ہے اس حوال سے مزید بات کریں گے آبت جوہدری سے جی آبت آب بلکل اب سے کچھ سر پہلے آئی جی پنجا اور آو سردار علی خان جوہے دورانے ڈیوٹی وفات پانے والے ایس پی رانہ لطیف کی گھرزے ہیں ہو گئے جہاں پر انہوں نے جو آئی جو آئی مرموم ایس پی کے آئی جی پنجا اور آئی جی پنجا اور آئی جی پنجا اور آئی جی پنجا آپ کے کہنا تھا کہ دور کی اس گھڑی میں وہ شہدہ اور ان کے پرسا کے ساتھ ہیں اور جو شہدہ کی فیملیز ہیں ان کی ویلفر کا برپور کھا لکھا جائے گا اس پی آئی جی پنجا کے سوالے سے کہنا تھا کہ شہدہ اور دورانے ڈیوٹی اندکال کرنے والے افصحان و احل کاروں کی بہترین ویلفر میری ابلین تصویتات میں شامل کرنا ہے ٹھیک ہے آبے چواتری بہت شکریہ سپیکر شہدہری پرویزلائی سے سیاسی رہنما گلزار حسنین سلیمان حسنین نے ملاقات کی ہے دونوں رہنماوں نے پاکستان مسلم لگ میں شاملیت کا اعلان کیا ملاقات میں سینیٹر کامل علی آغا سمیت دیگر رہنما بھی موجود رہے سید سلیمان حسنین کا کافلی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کی آسم کا اظہار سپیکر شہدہری پرویزلائی سے سیاسی رہنما گلزار حسنین اور سلیمان حسنین نے ملاقات کی ہے ملاقات کے مناظر پر آپ ملاقصہ کر سکتے ہیں دونوں رہنماوں نے پاکستان مسلم لگ میں شاملیت کا اعلان کیا جبکہ ملاقات میں سینیٹر کامل علی آغا سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے سید سلیمان حسنین کا کافلی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کی آسم کا بھی اظہار دونوں رہنماوں نے پاکستان مسلم لگ میں شاملیت کا اعلان کیا ہے اور دونوں رہنماوں کی جانب سے ملاقات کے دوران سینیٹر کامل علی آگا بھی موجود تھے گیس لوڈ شیڈنگ سے ستائے شہری سرافہ احتجاج ہے شہری گیس کی بندش پر مہنگے اندھن استعمال کرنے پر مجبور ہیں شہریوں کی حکومت اور سوئی نوٹرن گیس کمپنی کے خلاف نارے باسی مزید ڈیٹیلز فاہد قیوم سے جان لیتے ہیں جی فاہد شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے بلکل سردیاں ابھی مکمل طور پر آئے بھی نہیں ہیں اور حکومت کی جانب سے عوام پر بم گرا دیا گیا ہے جس میں گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اس نے شدت اختیار کر لی ہے حکومت کی جانب سے اعلانیہ جاری کیا گیا ہے کہ دن میں تین اوقات صبح ناشتے کے وقت دوپہر کے کھانے کے وقت اور رات کے کھانے کے وقت جو ہے لوگوں کو گیس فراہم کی جائے گی یہاں پر جو ہے شہری موجود ہے اس وقت میں موجود ہوں کوٹ لگپت کے علاقے میں اور یہاں پر ان کی جانب سے شدید غو غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ گیس کسی بھی وقت ہمیں ضرورت ہو سکتی ہے گیس کی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ دن میں تین وقت جو گیس ہے وہ میں مہیا کی جائے گی یہاں پر میرے ساتھ چہری موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں جی سر بتائیے گا ہمارے علاقے میں تقریباً کا کئی سالوں سے گیس بلکل نہیں آ رہی ہم نے بار بار کمپلین کی ناظرین سوی گیس والوں کو ابھی اس وقت بھی لائٹ بھی گئی ہوئے اور گیس بھی نہیں آ رہی لوگ اتنے پریشان ہیں صبح صبح کے ٹائم بھی گیس بند ہوتی دوپہر کو بھی ہوتی رات کو بھی ہوتی یہاں پر گیس آنے کا کوئی ٹائم ہی نہیں آپ نے ان کی بات سنی ہے آپ اور شہری بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے گزارے یہ ہے جناب کہ ہمارا علاقہ ہے غریب کا مزدور کا اور صبح سب نے سات بجے کے بعد کام پہ جانا ہوتا ہے اور ان کی سات بجے چلی جاتی ہے اور رات کو تو اب رات کو کسی نے کیا کرنی ہے گیس دن کو جب چاہیے ہوتی ہے بچوں نے سکول جانا کوئی ہنڈا ہو بالنا کوئی ہنڈا کرنا کوئی ناشتہ بنا کے دینے نہیں آتی دوپیر کو جب وہ دوبارہ گھر میں آتے ہیں روٹی کھانے کے لیے تو تب تب بھی نہیں آتی اس طرح سے بھائی اللہ تعالی حدیت دے اس حکومت کو کہ یہ جو ہے کم از کم یار تم نے سارا بیڑا غرق کر دیا ہے سب کچھ مہنگا کر دیا ہے اور کم از کم یہ گیس غریب کی ضرورت ہے یہ تو آنے تو یار جی بالکل آپ نے ان کے بات سننے ان کا کہنا ہے کہ گیس جو ہے وہ غریب ٹھیک ہے فہد بہت شکریہ آپ کا شہر کے مختلف علاقوں میں گیس بہرام سنکین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سارفین کو رومیل الیاز سے جان لیتے ہیں جی رومیل سرد موسم کے آگاز کے ساتھ ہی گریلو سارفین کے لیے گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور جو گریلو سارفین ہے وہ اندن کے متبادل ذرائع استعمال کر کے اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں اندن کے متبادل ذرائع میں ایل این جی اور جو لکڑیاں ہیں وہ شامل ہیں جبکہ اس سال جو لکڑی کی قیمت میں ہوشربہ اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے پچھلے سال جو پانچ سو روپے من لکڑی تھی اس سال وہی لکڑی جو ہے وہ آٹھ سو روپے من میں دستیاب ہے ایک شہری یہاں پر لکڑی خریدنے کے لیے آئے ہیں میں ان سے مزید بات کر کے جانیں گے جی بتائیں کہ گیس نہیں آ رہی لکڑی آپ خرید رہے ہیں کم مشکلات کا شکار کریں تو کافی دنوں سے گیس تو بلگو لینا آئی نہیں رہی اور لکڑییں لینے آئے ہوں میں آٹھ سو روپے من پچھلی دفعہ پانچ سو روپے من تھی اس دفعہ آٹھ سو روپے من ہے تو بڑی مشکل ہے کیا پیغام دیں گے حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے اس بارے میں نہیں سوچ رہی وہ سب اپنے سوچتی ہیں کوئی بھی آتا ہے وہ اپنے سوچتا ہے کسی غریب کا نہیں سوچتے ہیں بس میں تو یہی جواب میں پیغام دوں گا اجی شہری کی بات آپ نے سنیم کا کہنا تھا کہ حکومت جو ہے بالکل بھی غریب آدمی کے بارے میں نہیں سوچ رہی ہے کہ وہ کن مشکلات کا شکار ہے گیس نہ آنے کے باعث دو سو پنگر روپے کلو ایل پی جی اور آٹھ سو روپے من جو لکڑی ہے وہ خریدنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں رہی اور یہ جو اضافی بجڈ گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث ان کو پرداش کرنا پڑ رہے یہ کافی مشکلات جو ہے وہ پیدا کر رہے کام آدمی کی زندگی میں ٹھیک ہے رومیل الیاز بہت شکریہ سٹوڈیو سفل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیں سٹوڈیو